بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ حریت سے ہوں گے اور ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو فیوجن کیکنگ سیکرٹس کے کچن میں ویوورز آج میں آپ لوگوں کے لیے ونٹر سپیشل چکن کون سوپ کی ریسپی لائی ہوں اس سوپ کا فلیور بہت ہی زبدس بنتا ہے اور اس سوپ کو پینے کے بعد آپ کو سوپ پینے کے لیے ریسٹرنٹ نہیں جانا پڑے گا کیونکہ یہ سوپ ریسٹرنٹ کے مقابلے میں زیادہ مزے کا بنتا ہے اور ہیلڈی بھی بنتا ہے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ریسپی کوئنٹ تک دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی بھی سٹپ مچ نہ ہو تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتی ہیں چکن کون سوپ بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے چکن کی یخنی تیار کر لیں گے اس کے لیے میں نے یہ ایک کلو چکن لیا ہے یہ ہڈی والا چکن ہے جو میں اس میں استعمال کر رہی ہوں اور اس کے اندر اب ہم دو لیٹر پانی ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر ون ٹی سپون کالی مرچ ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دیں گے یہ چکن جب پکنا شروع ہوگا تو اس کے اوپر اس طرح سے جھاگ آ جائے گی آپ نے اس جھاگ کو پورا ریموو کر دینا ہے کیونکہ یہ یخنی کے فلیور کو حراب کرتی ہے جب یہ جھاگ ریموو ہو جائے گی تو آپ نے اس چکن کو دو گھنٹے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے تاکہ اس کی یخنی اچھے طرح سے نکل آئے اب یہ میرے پاس ایک کپ مکئی ہے جس کو ہم سویٹ کون کہتے ہیں اس کو میں گرائنڈر میں ڈال کے بلکل پیسٹ بنا لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پیسٹ ہماری تیار ہو جائے گی اب یہ یخنی ہماری تیار ہو چکی ہے دو گھنٹے ہو چکے ہیں چکن کو پکتے ہوئے اور چکن ہمارا اچھی طرح سے گل چکا ہے اب آپ نے یخنی کے اندر سے یہ سارا چکن ریموو کر کے آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے اور جب یہ چکن تھنڈا ہو جائے گا تو آپ نے اس کو شرڈ کر لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں آپ نے شرڈ کر لینا ہے سارے چکن کو آپ اسی طرح سے شرڈ کر لیں گے اب یہ جو چکن ہم نے شرڈ کیا ہے اس کو تھوڑا سا فلیور دینے کے لیے میں نے ایک پین کے اندر 4 ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر 1 ٹی سپون چوب کیا ہوا لیسن ایڈ کر دیا ہے اس لیسن کو ہم تھوڑی دیر آئل میں فرائی کریں گے تاکہ اس میں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے اور ساتھ ہی اس کے اندر وہ چکن ایڈ کر دیں گے جو ہم نے شرڈ کیا تھا اس چکن کو ہم تقریباً 3 سے 4 منٹ اس لیسن کے ساتھ اس طرح سے فرائی کریں گے تو یہ چکن کے اندر بہت زبادرز لیسن کا فلیور آ جائے گا اب جو چکن کی یکنی آپ نے تیار کی تھی اس کے اندر 2 چکن کیوبز ایڈ کر دیں تاکہ اس کا فلیور اور زیادہ انہانس ہو جائے اور اس کے اندر آپ ساتھ ہی وہ پیسٹ ایڈ کر دیں جو ہم نے کون کی بنائی تھی اس کو ویسکی مدد سے اچھی طرح سے یکنی کے اندر مکس کر دیں یہ دیکھیں یہ پیسٹ ہماری اچھی طرح سے یکنی میں مکس ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر ایک کپ سابت سویٹ کون ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی وہ چکن ایڈ کر دیں گے جو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا اب اس کے اندر ہم نے کان فلور کی سلری ایڈ کرنی ہے جس کو میں نے ایک کپ پانی اور پانچ ٹیبل سپون کان فلور مکس کر کے بنایا ہے یہ سلری کو ہم اس یکنی میں ایڈ کر دیں گے تو ہماری یکنی تھوڑی دیر بعد گاڑی ہونا شروع ہو جائے گی آپ کو جتنا گاڑا سوپ چاہیے آپ اس کے ایکارڈنگ کان فلور کی سلری کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جب آپ کا سوپ گاڑا ہو جائے تو آپ نے دو انڈوں کی سفیدی لے لینی ہے اور ان کو پھینٹ کے آپ نے اس طرح سے سوپ کے اندر ایڈ کر دینا ہے اب ہم چمچ کے مدد سے اس کو سوپ میں مکس کریں گے اور دو سے تین منٹ سوپ کو پکائیں گے تاکہ ہماری سفیدی اچھے طرح سے پک جائے اب یہ سوپ ہمارا بلکل تیار ہے اس کی شکل دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور انڈ میں ہم اس کی گارنشنگ کے لیے تھوڑا سا فریش کٹا ہوا ہرہ پیاز اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو سرونگ بول میں نکال لیتے ہیں اس کو بھی ہم تھوڑا سا ہرہ پیاز کے ساتھ گارنش کر لیں گے اور ساتھ ہی اس کے اوپر تھوڑی سی فریش کٹی ہوئی کالی مشٹہ لیں گے اور ایک بوائل انڈا لے کے اس کو اس طرح سے سلائسز میں کٹ کر لیں گے اور سوپ بول کے اوپر اس طرح سے رکھ کے سرف کر دیں گے یہ بہت ہی ضبردس ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمیٹس پر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اگر آپ کو میری ریٹن ریسپیز چاہیے تو آپ میری ویب سائٹ www.fusiontails.com ویزٹ کر سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ